بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو حروف کے ریلیشنشپ کے موضوع کو جاری لگتے ہوئے آج ہم متجانسان حروف کی بات کریں گے متجانسان حروف ایسے حروف ہیں جن کا مخرج تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہوتی ہیں اور یہ اختلاف ایک صفت کا بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ صفات کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ تین حروف حرف تا، دل اور طا ان کا مخرج تو ایک ہی ہے ان تینوں حروف کا مخرج زبان کی نوک کے روف آف تا ماؤت کو ٹچ کرنے سے ہوتا ہے لیکن ان کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں جیسا کہ لیٹر تا ہمس کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر دل اور لیٹر طا جہر کی لیٹرز ہیں لیٹر تا اور لیٹر دل استفال اور انفتاہ کی لیٹرز ہیں جبکہ لیٹر تا استعالہ اور اطباہ کا لیٹر ہے اور جب لیٹر دل اور لیٹر طا ساکن ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں لیکن لیٹر تا پہ ایسا نہیں ہوتا اسی طرح اگر آپ میم اور بے کی بات کرتے ہیں ان دونوں کا مخرج دو ہونٹ ہیں لیکن ان کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں لیٹر بے شدہ کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر میم توسط کا لیٹر ہے اور لیٹر میم کے ساتھ غنہ کی صفت بھی موجود ہے اور اسی طرح باقی کے تمام لیٹرز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر جیم یا اور شین ان کا مخرج زبان کے درمیان سے ہے لیکن یہ مختلف صفات کو کیری کرتے ہیں دیسا کہ لیٹر شین ایک تفشی کا لیٹر ہے لیکن جیم اور یا میں تفشی نہیں ہوتا اسی طرح جیم شدہ کا لیٹر ہے جبکہ یا اور شین رخاوا کے لیٹرز ہیں اور جب لیٹر جیم ساکن ہوتا ہے اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے جبکہ یا اور شین کے ساتھ قلقلہ نہیں ہوتا اور جب لیٹر یا ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے زبر یا فتحہ آ جائے تو وہاں پر ہم اس کو صفتلین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو متجانیسان لیٹرز ایسے لیٹرز ہیں جن کا مخرج تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان میں ایک یا ایک سے زیادہ مختلف صفات پائی جا سکتی ہیں اور متماسلان لیٹرز کی طرح متجانیسان لیٹرز بھی کبیر ریلیشنشپ میں ظاہر ہو سکتے ہیں جہاں پر دونوں متجانیسان لیٹرز متحرک ہوں گے جیسا کہ ہم اس اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں ان نفوسو زوویجت لیٹرز سین اور لیٹرزا یہ دونوں ایک ہی مخرج سے آ رہے ہیں جب ہمارے زبان کی نوک ہمارے نیچے والے دانتوں کی گم لائن کو ٹچ کرتی ہے وہاں پر سوفٹ ایریا کو ٹچ کرتی ہے یہ دونوں لیٹرز وہی سے آتے ہیں لیکن ان کی صفات مختلف ہو سکتی ہیں جیسا کہ لیٹرز سین ایک ہمس کا لیٹر ہے جبکہ لیٹرزا جہر کا لیٹر ہے یہاں پر چونکہ یہ دونوں متحرک ہیں تو یہاں پر یہ ایک کبیر ریلیشنشپ میں ہے اسی طرح متجانیسان لیٹرز ایک لفظ کے اندر یا دو الفاظ کے اندر تغیر ریلیشنشپ میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں جہاں پر پہلے والا متجانیسان لیٹر ساکن ہوگا اور دوسرے والا متحرک جیسا کہ یہاں پر فصفح عنہم لیٹر ہا اور لیٹر آئین ان دو الفاظ میں صغیر ریلیشنشپ میں ظاہر ہو رہے ہیں لیٹر ہا اور لیٹر آئین کا مخرج ایک ہی ہے ان کا مخرج middle of the throat ہوتا ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں جیسے لیٹر ہا رخاوہ کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر آئین توسط کا لیٹر ہے لیٹر ہا حمز کا لیٹر ہے اور لیٹر آئین جہر کا لیٹر ہے تو یہ متجانیسان لیٹر یہاں پر ایک صغیر ریلیشنشپ میں ہے اور اسی طرح جب متجانیسان لیٹرز اس طرح سے ظاہر ہوں کہ پہلے والا حرف متحرک اور دوسرے والا حرف ساکن ہے تو وہ ایک مطلق ریلیشنشپ میں ہے جہاں پر ہم ہمیشہ دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے تو اس لفظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے ایسا توقو معون تو جب متجانیسان حروف مطلق ریلیشنشپ میں آئیں گے وہاں پر ہم ان دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے لیکن آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب متجانیسان حروف صغیر یا قبیر ریلیشنشپ میں آتے ہیں تو وہاں پر ہم نے ان کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے یا وہاں پر ان کا ادغام ہوگا اور اس کا آغاز ہم کرتے ہیں متجانیسان صغیر ریلیشنشپ سے متجانیسان حروف میں صغیر تعلق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب پہلے والا متجانیسان حرف ایک ساکن حالت میں ہو اور بعد میں آنے والا ایک ووورڈ یا متحرک حالت میں ہو لیکن جیسا کہ ہم نے متماسلان حروف میں پڑھا تھا کہ وہاں پر صغیر ریلیشنشپ کے وقت ادغام کے قائدے کو ہم فالو کرتے تھے اور صرف دو جگہ پر ہی اظہار ہوتا تھا لیکن متجانیسان حروف جب صغیر ریلیشنشپ میں آتے ہیں تو زیادہ تک وہاں پر اظہار کی کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں اور دونوں حروف کو ہم کلیرلی پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ ان اگزامپلز میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹر ہا اور عائن متجانیسان لیٹرز ہیں یہ ایک مخرج سے آ رہے ہیں لیکن ان کی صفات مختلف ہیں لیٹر ہا ہمز کا لیٹر ہے اور رخاوہ کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر عائن جہور کا لیٹر ہے اور توسط کا لیٹر ہے لیکن ان دو لفظوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے ہم لیٹر ہا اور لیٹر عائن کو اظہار کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے فَخْس فَحْعَنْهُمْ اور اسی طرح لیٹر شین اور لیٹر یا متجانیسان لیٹر ہیں یہ ایک مخرج سے آنے والے لیٹرز ہیں لیٹر شین ایک ہمز کا لیٹر ہے تفشی کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر یا جہور کا لیٹر ہے اور اگر یہ لین حالت میں آئے تو یہ صفت لین کو بھی کیری کرتا ہے یہ یہاں پر ایک صغیر ریلیشنشپ میں ہے جہاں پر لیٹر شین ساکن ہے اور لیٹر یا متحرک ہے جس کے اوپر فتحہ ہے تو ان دونوں کو ہم اظہار کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے اسی طرح اس لفظ میں لیٹر میم اور لیٹر واو ان دونوں حروف کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے لیکن ان کے صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیٹر میم بینیایا یا توسط کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر واو رخاوا کا لیٹر ہے لیٹر میم غنہ کی صفت کو کیری کرتا ہے جبکہ لیٹر واو جب لین حالت میں آ جائے تو یہ صفت لین کو کیری کرتا ہے ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن ان کی کچھ صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہاں پر یہ دونوں غروف متجانسان صغیر ریلیشنشپ میں ہیں اور یہاں پر ہم ان کو اظہار کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے اور متجانسان صغیر ریلیشنشپ ایک لفظ میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور دو الفاظ میں بھی پایا جا سکتا ہے تو جنرل رول تو متجانسان صغیر ریلیشنشپ میں اظہار کا ہی ہے سوائے اس کے کہ وہ متجانسان لیٹرز جن کا اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ایک صغیر ریلیشنشپ میں ظاہر ہوں وہاں پر ہم ادغام کا اصول فالو کریں گے اور اظہار نہیں ہوگا اور اس ادغام کو ہم کہیں گے ادغام متجانسان صغیر اور ادغام متجانسان صغیر ایک لفظ میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور دو الفاظ میں بھی پایا جا سکتا ہے اور یہ ہم اس وقت کریں گے جب لیٹر با ساکن ہو اور اس کے بعد آنے والا لیٹر میم متحرک ہو یہ ایک صغیر ریلیشنشپ ہوگا متجانسان لیٹرز کا یا جب لیٹر سا ساکن ہو اور اس کے بعد لیٹر زیل آ جائے جو کہ متحرک ہو یا پھر لیٹر زیل ساکن ہو اور اس کے بعد لیٹر ضو آ جائے جو کہ متحرک ہو یا پھر حرف دل کے بعد حرف تا آ جائے ایک صغیر ریلیشنشپ میں اس کے علاوہ حرف تا کے بعد حرف تا آ جائے ایک صغیر ریلیشنشپ میں یا حرف تا کے بعد حرف تا آ جائے اور یہ دونوں ایک صغیر ریلیشنشپ میں sung یا پھر حرف تا کے بعد حرف تا آ جائے اور یہ ایک صغیر ریلیشنشپ میں ہمیں نظر آئیں تو وہاں پر ان حروف کا جو کہ متجانیسان صغیر ریلیشنشپ میں ظاہر ہو رہی ہوں گے اظہار نہیں ہوگا بلکہ ہم ان کو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے اور اب ہم ان تمام سیچویشنز کو انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں تو متجانیسان صغیر ریلیشنشپ میں چھے سیچویشنز میں تو ایسا ہوگا کہ وہاں پر ہم ادغام کامل یا مکمل طور پر ہونے والے ادغام کے قائدے کو فالو کریں گے جہاں پر پہلے والا حرف بعد میں آنے والے حرف کے اندر اس طرح سے مدغم ہو جائے گا کہ وہ اپنے مخرج اور تمام صفات کو مکمل طور پر کھو دیتا ہے اور عثمانی سکرپ میں یہ آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ پہلے والا ساکن حرف تو کسی بھی سائن کے بغیر ہوتا ہے اس کے اوپر سکون یا جزم تک کا نشان نہیں ہوتا اور دوسرے والے حرف کے اوپر آپ کو شدہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ شدہ اس بات کی نشان دہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ادغام کامل ہو رہا ہے تو پہلے والی سیچوئیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جب لیٹر با کے بعد لیٹر میم آ جائے لیٹر با ساکن حالت میں ہو اور لیٹر میم متحرک ہو ان دونوں خروف کا مخرج ایک ہی ہے ان کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں لیٹر با ایک شدہ کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر میم ایک توسط یا بینیا کا لیٹر ہے لیٹر میم کے ساتھ ہم غنہ کرتے ہیں جبکہ لیٹر با کے ساتھ غنہ موجود نہیں ہوتا لیٹر با اگر ساکن ہو تو وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے تو یہ دو متجانیسان لیٹرز کچھ اس طرح سے اگر ظاہر ہوں کہ پہلے والا لیٹر جو کہ لیٹر با ہے وہ ساکن ہے اور بعد میں آنے والا لیٹر میم جو کہ متحرک ہے تو ایسا قرآن میں صرف ایک جگہ میں ہوتا ہے سورہ حود آیہ نمبر بیالیس اور وہاں پر ہم لیٹر با کو ادغام کامل کرتے ہوئے لیٹر میم کے اندر مدغم کر دیں گے مرچ کر دیں گے اور لیٹر با کو اظہار کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس طرح سے بلکہ ہم لیٹر با کو لیٹر میم کے اندر مرچ کرتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے غنہ کی صفت بھی دی ہے اور یہ غنہ یقینی طور پر لیٹر میم کے صفت ہے یہ ادغام کامل ہو رہا ہے میم کے اوپر شدہ آ گیا ہے یہاں پر میں اس کو موسٹ کمپلیٹ گنہ کا ٹائم دوں گی اس ادغام کو ہم ادغام کامل کہیں گے اور اس تعلق کو ہم کہیں گے ادغام متجانسان صغیر اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اگر لیٹر میم پہلے آتا ہے ساکن حالت میں اور لیٹر با بعد میں آتا ہے متحرک حالت میں وہاں پر ادغام یا اظہار دونوں کنڈیشنز کو پولو نہیں کیا جاتا وہاں پر ہم اخفہ الشفوی کے رول کو اپلائی کرتے ہیں جو کہ ہم میم ساکنہ کے رولز میں ڈسکس کر چکے ہیں سیکنڈ سیچویشن یہ ہے کہ جب لیٹر سا کے بعد لیٹر زیل آ جاتا ہے لیٹر زیل اور لیٹر سا دونوں کا مخرج زبان کی نوک سے آتا ہے جب ہم اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور جب ہماری اوپر والے دانت ہماری زبان کو ٹچ کرتے ہیں اس وقت ہم لیٹر سا اور لیٹر زیل کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں صرف اور صرف ایک صفت کا فرق ہے کہ لیٹر سا ہمز کا لیٹر ہے اور لیٹر زیل جہر کا لیٹر ہے اور قرآن میں یہ ایک ساتھ ایک صغیر ریلیشنشپ میں صرف اور صرف ایک ہی جگہ پر آئے ہیں سورہ الہراف آیہ نمبر 176 میں جہاں پر اگر تو آپ ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھنا چاہ رہی ہیں تو ایسی صورت میں حرف سا اور حرف زیل متجانستان صغیر ریلیشنشپ میں نظر آتے ہیں تو یہاں پر ہم لیٹر سا کو لیٹر زیل میں مکمل طور پر مرچ کرتے ہوئے اس طرح سے پڑھیں گے کہ لیٹر سا کے صفات اور مخرج دونوں ختم ہو جائیں گی ہم ڈائریکلی جم کریں گے لیٹر زیل پہ اور لیٹر سا کو نہیں پڑھیں گے اور جو مخرج ادا ہوگا وہ لیٹر زیل کا ہوگا اور جو صفات ادا ہوگی وہ لیٹر زیل کی ہی ہوں گی لیٹر سا کی نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں پر ادغام کامل ہو رہا ہوگا تو ہم یہاں پر ان الفاظ کی ادایگی ان دونوں الفاظ کو جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے کریں گے یل حذلیکل اور نیکس سیچویشن یہ ہے کہ جب لیٹر زیل کے بعد لیٹر زو آ جائے لیٹر زیل اور لیٹر زو ان کی ادایگی بھی زبان کی نوک سے ہوتی ہے لیکن ان کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسا کہ لیٹر زو اتباق کا لیٹر ہے استعالہ کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر زیل انفتاح کا اور استفال کا لیٹر ہے اور جب قرآن مجید میں آپ کو یہ متجانیسان لیٹرز صغیر ریلیشنشپ میں اس طرح سے نظر آئیں کہ لیٹر زیل ساکن حالت میں پہلا لیٹر ہو اور لیٹر زو متحرک لیٹر میں دوسرا والا لیٹر ہو تو ایسا قرآن مجید میں صرف دو جگہ پر ہوتا ہے پہلا سورة النساء آیہ نمبر سکسٹی فور تو یہاں پر بھی ہم ادغام کامل کا رول کو اپلائی کریں گے ہم لیٹر زیل کو الہدہ سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم لیٹر حمزہ کو ڈائریکلی لیٹر زو کے ساتھ ملا دیں گے اور تمام صفات جیسا کہ اطباق اور استعالہ وہ ہم لیٹر زو کا ادا کریں گے اس کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے تو بجائے اس کے کہ میں لیٹر زیل کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کو اس طرح سے پڑھوں از ظلمو تو ایسا میں نے نہیں کرنا بلکہ میں نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے از ظلمو از ظلمو اور اسی طرح سورہ الزخرف آیہ نمبر 39 میں لیٹر زو کے اوپر شدہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں پر ادغام کامل ہوگا اور میں نے حمزہ کو ڈائریکلی لیٹر زو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اے ظلم تم اے ظلم تم اور نیکس سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جب لیٹر دیل کے بعد لیٹر تا آ جاتا ہے اور ایسا قرآن مجید میں بہت بار آپ کو نظر آئے گا جب لیٹر دیل ساکن ہے اور اس کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر تا جو کہ متحرک ہے تو یہاں پر دو متجانیسان لیٹر ایک صغیر ریلیشنشپ میں ہیں لیٹر دال کو مکمل طور پر مدغم کر دیں گے لیٹر تا کے اندر ادغام کامل ہوگا لیٹر تا اپنی صفات اور اپنے مخرج کو کھو دے گا ہم ڈائریکل لیٹر تا کو ہی پڑھیں گے جیسا کہ آپ اس اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا بلکہ میں نے لیٹر قوف کو لیٹر تا کے ساتھ ملا دینا ہے اسی لیے ہمیں عثمانی سکرپ میں لیٹر تا کے اوپر شدہ بھی نظر آتا ہے ہم یہاں پر لیٹر دال کو قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پر ادغام کامل کر رہے ہیں اور ادغام کامل میں پہلے والا حرف اپنے تمام صفات اور اپنے مخرج کو کھو کر بعد میں آنے والے متحرک حرف کے اندر مدغم ہو جاتا ہے اس لفظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے اور اسی طرح اس کی ایک اور مثال آیہ نمبر چار میں بھی نظر آتی ہے یہاں پر بھی ادغام کامل ہوگا لیٹر دال مکمل طور پر مرج ہو جائے گا لیٹر تا میں لیٹر دال کو ہم قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس کو ہم عبدتم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم لیٹر با کو لیٹر تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور لیٹر دال کا کوئی قلقلہ یہاں پر نہیں ہوگا اور ادغام کامل کرتے ہوئے اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے عابدتم عابدتم اگلی سیچویشن کچھ ایسے ہے کہ اگر لیٹر تا کے بعد لیٹر دال آ جاتا ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن لیٹر تا ہمس کا لیٹر ہے جبکہ لیٹر دال ایک جہر کا لیٹر ہے اور جب لیٹر دال کے اوپر سکون آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں جبکہ ایسا لیٹر تا کے کیس میں نہیں ہوتا لیکن جو کہ ان کا مخرج ایک ہی ہے تو یہ متجانسان صغیر ریلیشنشپ ہے اور ایسا قرآن میں صرف دو جگہ پر ہوتا ہے جب لیٹر تا اور لیٹر دال ایک صغیر ریلیشنشپ میں ہے جہاں پر لیٹر تا پہلے اور لیٹر دال بعد میں ہے لیٹر تا کو ادغام کامل کرتے ہوئے لیٹر دال کے اندر مرج کر دیں گے تو پہلے والی اگزامپل سورة العراف آیہ نمبر 189 میں ہے جہاں پر ہم ان الفاظ کو اس طرح سے پڑھیں گے اثقالت دعاوہ ہم اس کو اظہار کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اثقالت دعاوہ ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم لیٹر لام کو لیٹر دال کے ساتھ ملا دیں گے اور ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے اثقالت دعاوہ اور اس کی دوسری مثال سورہ یونس آیہ نمبر 89 میں نظر آتی ہے جہاں پر لیٹر تا کو ہم مکمل طور پر مرچ کرتے ہوئے لیٹر دال میں اس طرح سے پڑھیں گے کہ لیٹر تا کی تمام صفات ختم ہو جائیں گی اور مخرج بھی لیٹر دال کا ادا ہوگا اجیبت دعاوہ اجیبت دعاوہ اجیبت دعاوہ اجیبت دعاوہ ایک اور سیچویشن یہ ہے کہ اگر لیٹر تا کے بعد لیٹر تا آ جاتا ہے ایک صغیر ریلیشنشپ میں جہاں پر لیٹر تا پہلے ہے اور لیٹر تا بعد میں ہے اس کو ہم متجانسان صغیر ریلیشنشپ کہیں گے اور ایسا قرآن میں بہت بار آپ کو نظر آئے گا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ادغام کامل کریں گے اور لیٹر تا مکمل طور پر مرچ ہو جائے گا بعد میں آنے والے لیٹر تا کے اندر مخرج تو لیٹر تا اور تا کا ایک ہی ہے لیکن صفات بھی ساری لیٹر تا کی ہی ادا ہوں گی جیسا کہ لیٹر تا میں اطباق کریں گے استعالہ کریں گے تفقیم کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور ان دونوں لفظوں کو جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ادغام متجانسان صغیر ریلیشنشپ کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے اور میں یہاں پر اس طرح سے اس کو نہیں پڑھوں گی کہ پہلے میں لیٹر تا پڑھوں اس کو ادغار کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کا حمز کروں اس کی تمام صفات دوں ایسا نہیں ہوگا بلکہ میں ادغام کامل کرتے ہوئے ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کروں گی اور آخری سیچویشن ایسی ہے جب لیٹر تا اور لیٹر تا ایک متجانسان صغیر ریلیشنشپ میں ہمیں نظر آئیں جہاں پر لیٹر تا پہلے والا خرف ہو اور لیٹر تا بعد میں آنے والا خرف ہو چونکہ یہ ایک صغیر ریلیشنشپ میں آ رہی ہیں تو لیٹر تا ساکن ہوگا اور لیٹر تا متحرک تو ایسا قرآن میں ہمیں چار جگہ پر نظر آتا ہے اور وہاں پر ہم متجانسان حروف کو ادغام کے ساتھ پڑھتے ہوئے لیٹر تا کو لیٹر تا کے اندر مرج کر دیتے ہیں لیکن یہ ادغام ادغام ناقص ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پر ادغام کے اصول کو اپلائے کر رہے ہیں تو پہلے والا جو حرف ہے جو کہ اس کیس میں لیٹر قوہ ہے اس کی کچھ صفات باقی رہ جاتی ہیں وہ اس طرح سے مرج نہیں ہوتا کہ اس کا مخرج اور صفات دونوں ختم ہو جائیں بلکہ جب وہ مرج ہوگا تو اس کی کچھ صفات جو اس کو ہیوی کرتی ہیں یعنی استعلا کی یا اطباق کی یا تفخیم کی وہ صفات باقی رہ جاتی ہیں لیکن لیٹر تا قلقلہ کی صفت کو یہاں پر کیری نہیں کرے گا تو تفخیم تو ہم لیٹر تا کی دیں گے لیکن حرف کی ادائیگی ہم لیٹر تا کی کریں گے اور اسی طرح سے ہم یہاں پر ادغام ناقص کریں گے اور عثمانی سکرپ میں یہ آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا کہ پہلے والا لیٹر جو یہاں پر لیٹر تا ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی حرکت ہوگی اور نہ ہی کوئی اور سائن ہوگا یعنی اس کے اوپر نہ کوئی جزم یا سکون کا نشان ہوگا اور بعد میں آنے والا لیٹر جو کہ اس صورت میں لیٹر تا ہے تو وہاں پر آپ کو شدہ کی علامت نظر نہیں آئے گی بلکہ صرف اور صرف اس کی حرکت لکھی ہوئی نظر آئے گی جیسا کہ صورت المائدہ آیہ نمبر 28 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لیٹر تا اور لیٹر تا یہ ایک ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیٹر تا ایک ساکن لیٹر اور لیٹر تا متحرک ہے یہ ایک صغیر ریلیشنشپ میں ہے یہاں پر ہم ادغام ناقص کو اپلائے کرتے ہوئے اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے مجھے اس کو اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا مجھے ان دونوں طریقوں سے اس کو نہیں پڑھنا بلکہ میں نے تا کی ہیوینس کو شو کرنا ہے لیکن جب میں حرف کو بول رہی ہوں تو وہ حرف تا باہر نکل کے آ رہا ہے اور اسی طرح سورہ نمال آیہ نمبر 22 میں اور اسی طرح سورہ یوسف آیہ نمبر 80 اور اسی طرح سورہ الزمور آیہ نمبر 56 میں تو اس طرح سے ہم یہاں پر ادغام ناقص کے اصول کو فالو کریں گے اور اس کو ہم کہیں گے ادغام متجانسان صغیر تو یہ وہ تمام سیچویشنز تھیں یا وہ تمام متجانسان لیٹرز تھے جو اگر صغیر ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے اس کا ادغام کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو متجانسان لیٹرز ایک صغیر ریلیشنشپ میں نظر آتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کا اظہار کرتے ہیں ادغام کا رول اپلائے نہیں ہوتا اور جب متجانسان لیٹرز کبیر ریلیشنشپ میں ظاہر ہوتے ہیں جہاں پر دونوں حروف متحرک ہوتے ہیں اور وہ ایک لفظ کے اندر ہے یا وہ دو الفاظ کے درمیان میں ہے تو وہاں پر صرف ایک ہی اصول ہے اس کو پڑھنے کا اور وہ ہے اظہار ہم اس کو کلیریٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں دونوں حروف کی تمام صفات کو پراپر طریقے سے ادا کرتے ہیں اس کے مخرج کی پراپر ادائیگی کرتے ہیں اور اس رول کی کوئی ایکسپشن نہیں ہے اور یہاں پر ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ سکتے ہیں لیٹر سین اور لیٹر زا دونوں ایک مخرج سے آ رہی ہیں لیکن ان کی مختلف صفات ہیں یہ متجانسان لیٹرز ہیں چونکہ یہ دونوں ایک متحرک حالت میں ہیں تو یہ ایک کبیر ریلیشنشپ ہے ان دونوں کو اظہار سے پڑھتے ہوئے ہم ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے اور اسی طرح اگلی مثال میں اگر آپ دیکھتے ہیں لیٹر تا اور لیٹر قو متجانسان کبیر ریلیشنشپ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر ہم اس کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے اور اسی طرح اگلی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر دا اور لیٹر تا دونوں متجانسان لیٹرز ہیں ایک کبیر ریلیشنشپ میں ہیں اور ان کی ادائیگی اظہار کے ساتھ ہم اس طرح سے کریں گے اور اس کو ہم متجانسان کبیر ریلیشنشپ کہیں گے تو جب بھی متجانسان لیٹرز ایک کبیر ریلیشنشپ میں آئیں گے ہم اس کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور اس کی کوئی استثناء نہیں ہے الحمدللہ آج ہم نے متجانسان حروف کے ٹاپک کو ختم کیا ہے انشاءاللہ اپنے نیکس کلاس میں ہم متقاربان لیٹرز کو کور کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ یہ لیسن آپ کو کلیر ہے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ